اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس غزوہ آزاب ہم اس کا پہلا اور دوسرا سوال کر چکے ہیں آج ہم اس کا تیسرا سوال کریں گے غزوہ آزاب کے موقع پر یہودیوں کا کردار کیسا تھا اس کا جواب ہے مدینہ میں ایک جہودی قبیلہ بنو پریزہ تھا یہودی اس بات کے پابند تھے کہ دشمن حملہ کرے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن ایک جہودی سردار نے بنو پریزہ کو غلط ترغیب دے دی یعنی اسے بھڑکایا اور اسے غدداری کرنے کو کہا کہ تم شہر کے اندر ہی سے مسلمانوں پر حملہ کرو اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بنو پریزہ کی طرف میں توجہ ہو جائیں گے اور وہ آسانی سے خندق کو عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے یہ تھا تیسرا سوال آپ نے اس کو اچھے سے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے نیکسٹ کوئسٹن نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ